بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حالات حاضرہ کے عنوان سے اور مختلف صورتحال جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے جس میں مختلف موضوعات ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں مختصر سا تجزیہ حالات حاضرہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں سب سے پہلی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ ایران کے حوالے سے ہے کہ ایران کے صدر نے جناب ابراہیم رئیسی صاحب نے ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی اقتصاد کو ویانہ مذاکرات کے نتیجے پر منحصر نہیں کریں گے کہ یقینا یہ ایک بڑی خبر ہے ایران کے حوالے سے کیونکہ ابراہیم رئیسی صاحب جو صدر ہیں اس وقت ایران کے ان کا یہ کہنا کہ ہم جو ویانہ مذاکرات جو ویانہ ٹاکس اس وقت چل رہی ہیں آسٹریہ کے آسٹریہ ایک یورپی کنٹری ہے اس کا کیپٹل ہے ویانہ وہاں پر یہ مذاکرات فائف پلس ون ممالک کے ساتھ ایران کے مذاکرات جہوری معاہدے کے اوپر جو معاملات ہیں وہ چل رہی ہیں اس کے لیے ابراہیم رئیسی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس کے نتائج پر یعنی مذاکرات کے نتائج پر ہم انحصار نہیں کریں گے کیونکہ مذاکرات یورپ ہو یا امریکہ ہو ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اس وجہ سے بھروسہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے معاہدوں کو توڑا ہے اور واقعا یہ ایسا رہا بھی ہے اور بہرحال ان کا یہ بیان واقعا اس وقت ویسٹرن میڈیا کے اندر ایک بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ان کا یہ بیان ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا اور دوسری طرف یہ بیان دینا واقعی ایک مناخیز بات ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اگر بیجا پابندیاں اور سینکشنز کسی بھی ملک کے اوپر لگائی جائے اور ایسی پابندیاں لگائی جائے جس کا حق نہیں بنتا اور پھر وہ اس ملک کے اوپر یہ پریشر آئے تو اس وجہ سے بہرحال انہوں نے بیان دیا اور اس ملک کو حق بھی بنتا ہے کہ ایسے بیان دینا کہ ہم مثلا پہلے قوانین خود توڑتے ہیں یورپی کنٹریز اور امریکہ اور پھر اس کے بعد اس قانون کے پابند دیگر ممالک کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ قوانین کا پابند جو ہے وہ سب کو ہونا چاہیے یو این کے قوانین کا چاہے وہ یورپی کنٹریز ہوں چاہے وہ میڈل ایسٹ کے کنٹری ہوں چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس کا پابند ہونا چاہیے اور ایرانی صدر نے یہ بیان دیا اسی کے ساتھ ہی گزشتہ روز یعنی گزشتہ روز جو ایک رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حفظ اللہ نے ایران کے جو ہے وہ مثلا جو فضائیہ کے کمانڈرز تھے ان سے ملاقات کی ہے اور یہ بڑی اہم ملاقات رہی ہے اس کے اندر رہبر معظم نے بڑا خوبصورت خطاب کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایران کے اندر اشرہ انقلاب کے عنوان سے پورا اشرہ منایا جاتا ہے یکم فروری سے گیارہ فروری تک نائنٹین سیونٹی نائن میں انیس سو ناسی میں جو انقلاب اسلامی سرزمین پر رونما ہوا اس کے حوالے سے جو ہے یہ اشرہ ولایت وہاں پر منایا جاتا ہے اور اسی کی تیاریوں کے سلسلے اسی کی مطلب تیاریاں بھی ہیں اسی کے مراحل ہیں اور گزشتہ روز یعنی آٹھ فروری کو یہ ملاقات رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فضائیہ کے کمانڈرز کے ساتھ کیا اور اس میں جو بڑا اہم پیغام تھا وہ یہ ہے کہ رہبر معظم نے جو اس وقت خطاب کیا ہے اس نے ویسٹرن میڈیا واقعا اس وقت جو ہے وہ بڑا یہ کہلیں کہ ویسٹرن یا یورپی ممالک اس وقت بڑے پریشان ہیں اس خطاب سے ان کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے ماہرین بعض اسکری ماہرین کا یہ کہنا ہے کیونکہ رہبر معظم نے جو خطاب کیا وہ فضائیہ کے جو کمانڈرز سے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اب ایران اب ڈیفینسف پوزیشن میں نہیں ہے یعنی یہ یاد رکھیں کہ اب ہم دنیا کو یہ پیغام دیا ہے ظاہر سی بات ہے رہبر معظم جو ہے وہ وہاں کے سرپرست عالی ہیں ایران کے حکومت کے سرپرست عالی ہیں ولی فقی کا رتبہ ان کے پاس ہے یہ نظام وہاں پر موجود ہے ان کا یہ بیان ہے رہبر معظم کا کیونکہ ایک سپریم لیڈر کا یہ بیان آ جانا سب سے بڑے جو ہے وہ سربراہ کا بیان آنا وہ ایسے ہی مطلب کوئی کسی چھوٹے موٹے وزیر کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک سب سے عالی سطح کی سپریم لیڈر کا یہ بیان ہے ولی فقی کا یہ بیان ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت ایران دفاع کی پوزیشن میں اب نہیں ہیں یعنی اب ہم دفاعی انداز سے امریکہ یا یورپ یا جو بھی دشمنان انقلاب ہیں یا دشمنان دین ہیں ان کے ساتھ ہم دفاعی انداز سے نہیں بلکہ اب ہم اٹیک کے انداز میں ان سے جو ہے وہ ان کا سامنا کریں گے اٹیک سے مراد یعنی اب ہم حملے کی پوزیشن میں ہیں اور یہ بہت ہی اہم ترین بیان ہے اس وقت کہ ایک طرف روس اور امریکہ میں کشیدگی یوکرین کے معاملے پر چل رہی ہے اور دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر معظم کا یہ بیان واقعاً بہت اہم بیان ہے جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے لیے بہت اہم بیان ہے کیونکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خطہ اس وقت یا پوری دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی جانب جا سکتی ہے جس طریقے سے چائنہ جس طریقے سے رشیا اور جس طریقے سے امریکہ اس وقت میدان میں ہے چاہے وہ سرد جنگ ہو چاہے وہ عسکری جنگ ہو چاہے وہ حربی جنگ ہو چاہے وہ مثلا اسلحے کے ساتھ جنگ ہو اس کے اندر بھی یہ ممالک اپنی اپنی تیاریاں کر کے بھرپور میدان میں ہیں اور چاہے وہ مثلا اکنومکل وار ہو یا وہ سرد جنگ ہو اس کے اندر بھی ایسے حالات میں رہبر معظم کا یہ بیان واقعاً بہت مناخیز ہے کہ اب ہم دفاع نہیں بلکہ اب ہم حملے کی صورت میں حملے کی صورت میں اب ہم موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی رہبر نے ایک بیان دیا تھا وہ بڑا خوبصورت بیان تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ زمانہ شیب عبی طالب کا نہیں بلکہ خیبر کا زمانہ ہے شیب عبی طالب وہ زمانہ تھا کہ جب محاصرہ تھا اسلام کے لیے اور پھر اسلام جو ہے وہ مراحل میں تھا پھیل رہا تھا اس وجہ سے شیب عبی طالب ڈیفینسف پوزیشن میں پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمانہ گزارا تھا اور خیبر جو ہے وہ اٹیک والی پوزیشن اسلام کی ہو گئی تھی یعنی کہ اب مسلمان اٹیک کرنے کی پوزیشن میں موجود تھے یعنی اتنے طاقتور اور قوی ہو چکے تھے رہبر محظم کا یہ بیان بہت اہم بیان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم دفاعی انداز میں نہیں بلکہ اب ہم حملے کے انداز سے میدان میں اتریں گے اور مختلف میادین کا ذکر بھی کیا رہبر محظم نے چاہے وہ عسکری میادین ہوں اور خصوصاً رہبر نے ہدایات کی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کے میدان میں آگے آئیں جوانان آگے آئیں اور اس میں مثلاً اٹیک کی پوزیشن میں یعنی اسلام کے دفاع کی پوزیشن میں آئیں اور اسلام کا دفاع بھرپور انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر کیا جائے کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت اسلاموفوبیا ہو رہا ہے دنیا اس وقت اسلام کا چہرہ خراب کرنے کی کوشش ہے کر رہی ہے اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسلام حراسی اس وقت جاری ہے پوری دنیا کے اندر خصوصاً ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس وقت اسلام حراسی جاری ہے میں ابھی بیان کروں گا کہ کس طرح فرانس کے اندر یہ کام ہونے جا رہا ہے فرانسیسی صدر نے جو ہے وہ ایک منصوبہ تیار کیا ہے اسلام حراسی کا بارال رہبر موظم کا یہ بیان جو ہے وہ بہت ہی اہم بیان ہے کہ سوشل میڈیا کے میدان میں آگے آئیں مثلا اٹیک والی پوزیشن میں آئیں حملے والی پوزیشن میں اور اسلام کا دفاع کریں انداز سے اور دوسرا مغربی طاقتیں اس کے حوالے سے رہبر نے یہ بیان دیا کہ مغربی طاقتیں اظہار مثلا ازادی اظہار کا جو دعویٰ کرتی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے سپریم لیڈر آف ایران یعنی رہبر موظم آیت اللہ خامنہی کا یہ بیان بہت اہم ہے کہ مغربی طاقتیں جھوٹ پر مبنی یہ دعویٰ کرتی ہیں آزادی حق کا آزادی اظہار کا اور بہرحال وہ آزادی اظہار کرنے نہیں دیتی اور پھر رہبر نے آگے چل کے کہا گیا اس وجہ سے کیونکہ اگر کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر شہید سردار قاسم سلمانی کے حوالے سے کوئی پوسٹ ڈالی جائے کوئی اور کام کیا جائے تو اس کے جو ہے وہ اکاؤنٹ بلوک کر دی جاتے ہیں اور واقعاً ایسا ہو رہا ہے آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ آزادی حق کا آزادی اظہار کا اگر یہ یومن رائٹس والے اور یہ دیگر جو ہے یورپی جو مثلاً تنظیمیں ہیں ادارے ہیں اورگنیزیشنز ہیں اور یہ یورپی کنٹریز ہیں اگر یہ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقیناً ان کا یہ دعویٰ واقعاً جھوٹا ہے انڈیپینڈنٹ یعنی ان کے انڈیپینڈنٹ سے مراد ان کے آزاد ہونے سے مراد ہے کہ مثلاً صرف ہم آزاد ہوں یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں یہ ایک شدت پسندی ہے میں اسی حوالے سے ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں رہبر کا یہ بیان جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ جھوٹ ہے مغرب کا جتنا بھی یہ اظہار آزادی کا اظہار جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اسی حوالے سے میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کیونکہ بھارت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اسلام کشی جو ہے وہ جاری ہے مسلمان کشی جاری ہے اور کرناٹک جو ہے وہ ایک ریاست ہے بھارت کے اندر کرناٹک کے اندر ہجاب کے خلاف ہندو انتہا پسند سلکوں پر نکل آئی ہیں اور ہجاب کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ احتجاجات کیے ہیں اور ایکسٹرمیسٹ ہندو شدت پسند ہندو انتہا پسند جماعتیں ہجاب کے خلاف یعنی اسلامی ہجاب جو خواتین ہجاب کرتی ہیں مسلمان ان کے خلاف جو ہے وہ اعتجاج یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ ان کا یہ کہنا ہے ہندو انتہا پسند جماعتوں کا کہ ہجاب پر پابندی لگائی جائے یعنی ہجاب کی اجازت نہ دی جائے یہ بھی ایک یقیناً آزادی اظہار کا جو ہے وہ غلط طریقہ یعنی آزادی اظہار کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے جو بھارت بھی اپنے ملک میں کرتا ہے بھارت ایک طور پر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم سیکولر ملک ہیں سیکولر سے مراد یعنی آزاد ہیں تمام وہاں پر مذاہب آزاد ہیں تمام تنظیمیں آزاد ہیں لیکن یہ واقعاً یہ دعویٰ ہمیں جھوٹا نظر آتا ہے گزشتہ چند دہائیوں سے چند گزشتہ کچھ عرصے سے بھارت کے اندر جو مظالم مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں پروپیگنڈا ہو رہا ہے یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انڈیا کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ سیکولر ہے بلکہ انڈیا اس وقت ایک انتہا پسند جماعت بی جے پی کی وہاں پر حکومت ہے بھارتی جنتیا پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے جو یقیناً ایک انتہا پسند جماعت ہے اور حتی کہ یہاں تک ہوا ہے یہاں تک خبر ہیں کہ کرناٹک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر طالبات کو جو حجاب کر کے آئی ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے ان پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکتی پڑھ نہیں سکتی کہ یہ سوال یہاں پر یہی بنتا ہے کہ انتہا پسند جماعتوں کے خلاف اس وقت اگر یہ کام فرض کریں اگر یہ کام کسی اور مذہب کے لیے ہو جاتا عیسائیت کے خلاف ہو جاتا عیسائیت کے مقدسات کے بارے میں ہوتا یہودیت کے مقدسات کے بارے میں ہوتا کسی اور مذہب کے مقدسات کے بارے میں ہوتا تو یہ تمام یومن رائٹس اور یہ تمام آزادی یورپی کنٹریز یورپی نیشن اور یہ تمام دنیا اس وقت ایک متحد ہو کر اسلام کے خلاف واویلا مچا دیتے جیسا کہ کیا ہے گزشتہ دوار میں لیکن اس وقت تمام لوگ خاموش ہیں بھارت کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے دوسری جانب میں آخر میں بس یہ خبر دیتا چلوں کہ فرانسیسی صدر میکرون نے اصلاحات کے نام پر اسلام مخالف ایجنڈے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر دوہزار تین سے ایک ادارہ قائم ہے کونسل آف مسلم فیت کونسل آف مسلم فیت کے نام پر ایک ادارہ تھا قائم تھا دوہزار تین سے اب اس کی جگہ فرانسیسی صدر نے بقاعدہ اس کے اوپر دستخط بھی کر دیئے ہیں اور احکامات جاری کر دیئے ہیں اس کی جگہ ایک اور ادارہ فرانس کے اندر بنایا جارہا ہے فورم آف اسلام ان فرانس فورم آف اسلام ان فرانس یہ ہوگا کیا؟ اس کے اندر ہوگا یہ کہ امام مسجد مسجدوں کے جو امام ہیں امام جماعت امام مسجد خواتین مسلمان خواتین سویل سوسائٹی کی باثر مسلمان شخصیات مسلمان دانشور اور مسلمان کاروباری رہنما بڑے تاجر بزنس مین جتنے بھی فرانس میں ہیں وہ سب اس ادارے کے تحت رہیں گے اس ادارے کے اندر اس کے رولز آف ریگولیشنز کے اندر یہ کام کریں گے فورم آف اسلام ان فرانس یہ ادارہ بن گیا ہے اب اس کی امپلیمنٹ ہونا باقی ہے جو فرانسیزی صدر کروانا چاہ رہیں اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس ادارے میں جو افراد کا انتخاب ہوگا امام مسجد جو رکھا جائے گا سیول سوسائٹی کی باثر شخصیات جو ہوں گی ان کا رہنما ان کا لیڈر مسلمان جو ہوگا اور دانشوروں میں اہل قلم میں بزنس مین کاروباری تجار کے اندر تاجروں کے اندر جو ان کا رہنما ہوگا ان کی جو یونین ہوگی ان کا جو لیڈر ہوگا وہ سب یہ ادارہ خود منتخب کرے گا فورم آف اسلام ان فرانس یہ ادارہ کرے گا اور اس ادارے کے اندر یہ شخصیات حکومت فرانس یعنی فرانس کے صدر وہ منتخب کریں گے ان کی مرضی کے بغیر نہ امام مسجد مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہے ان کی مسجد کے بغیر نہ امام مسجد مسجد کے اندر قرآن پڑھا سکتا ہے ان کی مرضی کے بغیر صدر فرانس کی مرضی کے بغیر حکومت فرانس کی مرضی کے بغیر مساجدوں میں اور اگر وہ نہ چاہیں مثلا اگر صدر فرانس نہ چاہیں تو خواتین مسلمان خواتین ہجاب بھی نہیں کریں گی ان کو اپنا مثلا ہجاب بھی اتارنا ہوگا یہ سارے کام کرنے ہوں گے لیکن یہ تو وہ دقیق باتیں ہیں جو میں آپ سے اس وجہ سے کرنا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ اس ادارے کا مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ محاورہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ہوتے ہیں یعنی دکھانے والے دانت جو ہوتے ہیں ہاتھی کے وہ اس سے ہاتھی اس کو غزہ کھاتا نہیں ہے بلکہ کھانے والے دانت وہ اندر چھپے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح انہوں نے یہ جو ادارہ بنایا ہے فورم آف اسلام ان فرانس یہ جو ادارہ بنایا ہے انہوں نے نعرہ یہ لگایا ہے کہ اس ادارے کا مقصد یہ ہے صدر فرانس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے انتہا پسندی کو الگ کر کے اسلام کو فرانس کے سیکولارزم کے سانچے میں ڈھالنا ہے یہ ان کا یہ شعار ہے یہ ان کا یہ نعرہ ہے اب آپ مجھے بتائیں سوال یہ بنتا ہے یہ تو ایک ایک ظاہری طور پہ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ انڈپینڈنٹ کے نعرے لگتے ہیں یومن رائٹس کے نعرے لگتے ہیں فیمنزم ایک فتنہ ہے خواتین کے حوالے سے جو یورپ نے شروع کیا فیمنزم آزادی حقوق نصہ یعنی خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ نعرہ لگاتا ہے لیکن وہ نصہ کے حقوق نہیں دیں گے بلکہ خواتین کو اور خواتین کو برہنہ کرنے کے لئے یہ فیمنزم ایک فتنہ بنا ہوا ہے اسی طرح ان تمام فتنوں کی ماں ایک ہے ایک سسٹم ہے فرانس یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مثلا مسلمانوں پر پابندیاں لگا کے ان کو عیسائی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پابندیاں لگا کے ان کو یہ یہودی بنائیں گے بلکہ ایک دنیا میں سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت جو ہے وہ تمام مذاہب کو ڈبونا چاہتا ہے عیسائیت کو اس فتنے نے ڈبو دیا سیکولرزم کے نام سے سیکولر یعنی ان کا کہنا ہے سیکولرزم ابھی ہمارے ذہن میں جو مانا ہے سیکولر کا سیکولر کا مانا یہ ہے کہ مثلا آزادی انڈپینڈنٹ فریڈم ایسا نہیں ہے فریڈم آزادی اور چیز ہے اور سیکولرزم اور چیز ہے سیکولرزم یعنی آپ کے وجود سے آپ کے معاشرے سے دین مذہب کو نکال دینا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم انتہا پسندی نکالیں گے یہ غلط نارا ہے ایسا نہیں ہوگا انتہا پسندی نہیں بلکہ دین مسلک مذہب روحانیت سب نکال دیں گے اور آپ کو آزاد کر دیں گے آزاد یعنی سیکولرزم ہو یا فیمنزم ہو یا اس کے اور جتنے بھی اس کی بطون اور شاخیں ہیں ان تمام فتنوں کی ایک ماں ہے دنیا کے اندر اور اس نظام کا نام ہے میٹرلزم میٹرلسٹ یعنی مادہ پرستی اس مادہ پرستی نے عیسائیت کو تباہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسک کر دیا قرون وستہ کے زمانے میں انہوں نے یہ کام کیا کہ پہلے قرون وستہ کے زمانے میں شدت پسند ایکسٹریمسٹ پادری بنائے خود بنائے اس فتنے نے میٹرلسٹ فتنے نے خود بنائے پادری وہ ڈالے عیسائیت کے اندر انہوں نے عیسائیت کا چہرہ مسک کر دیا پھر اس کے بعد جب لوگ بھاگے کہ ہماری جان چھڑا ہو دین سے جان چھڑا ہو مذہب سے جان چھڑا ہو تو اس وقت یہ فتنہ مو کھول کے بیٹھا تھا اور اس فتنے کا نام تھا سیکولرزم اور تمام عیسائیت سیکولرزم کے فتنے کے اندر اس مگرمچ کے اندر اس پیٹ کے اندر داخل ہو گئی بہرحال یہ کام ابھی میں وقت نہیں ہے کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں تاریخ الحمدللہ آپ جانتے ہیں سامین کہ قرون وستہ کے زمانے میں عیسائیت کو کیسے تباہ کیا عیسائیت کے اندر سے دین روحانیت تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکال لی گئی آج عیسائیت سیکولرزم کے فتنے کا شکار ہو گئی اور سیکولر کے نام پر اریان ہو گئی اپنے تمام مثلا اگر ہم دیکھیں تو عیسائیت کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو آج ہمیں اریانیت نظر آتی ہے عیسائیت کے اندر آج ہمیں شراب نوشی نظر آتی ہے آج ہمیں زناکاری نظر آتی ہے اگر عیسائیت کے اندر تو یہ تعلیمات یہ نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سیکولرزم نے دین تحریف کیا مسک کیا عیسائیت کو مسک کیا اور پھر عیسائیت کے اندر ایکسٹریمسٹ لوگ ڈالے تاکہ یہ کام آسانی سے ہو سکے اور عیسائیت یعنی انہوں نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ شدت پسند شدت ہوتا ہے مذہب کے اندر شدت ہوتی ہے ایکسٹریمسٹ ہوتی ہے بہرحال یہ الگ موضوع ہے کہ شدت پسندی کیا چیز ہے اور قوانین کیا چیز ہیں رولز کیا چیز ہیں مثال کے طور پر آپ کسی ادارے کے اندر مثلا اگر اسکول کے اندر طالب علم اسکول کے اندر سٹوڈنٹ یونی فارم پہن کر نہ جائے اور وہاں پر اگر اس ٹیچر اس کو سزا دے تو کیا یہ ٹیچر ایکسٹریمسٹ ہے یہ ایکسٹریمسٹ نہیں کہلائے گا بلکہ اسکول کے رولز ہیں قوانین ہیں قوانین اور چیز ہیں اور شدت پسندی اور چیز ہے بہرحال اس میں فرق کی ضرورت ہے اس میں وضاحت کی ضرورت ہے امت اسلامیہ کے سربراہان علماء اسلام آج ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حقوق بشر جو اسلام نے بیان کیے ہیں احسن حقوق بشر خوبصورت اسلام کا وہ چہرہ بیان کریں ورنہ آج ان لوگوں نے یہ جو شدت پسند ایکسٹریمسٹ اسلام میں ڈالے امریکہ نے خود ڈالے بنا کے ڈالے چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہو دہشتگرد امریکہ نے خود پیدا کیے ایکسٹریمسٹ کا نام اسلام پہ ڈالا آج یہی فرانس امریکہ جرمنی یورپ اور یہ جتنے بھی اسلام دشمن اناثر ہیں دین دشمن مذہب دشمن اناثر ہیں یہ یہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ مثلاً اسلام میں شدت پسندی تو ہم کیا کریں گے سیکولارزم میں ڈالیں گے یعنی اب یہ کریں گے یہ کہ مسلمانوں کو یورپی مسلمان جو ہیں وہاں پہ یہ آسانی سے کام یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی حکومتیں دیگر ممالک کی نزبت کریں گے یہ کہ یہ آسانی سے جو ہے وہ مسلمانوں کو کہاں ڈالیں گے مسلمانوں کو اٹھا کر یہ مادہ پرستی کے جانب لے جائیں گے میٹرلسٹ یعنی آپ یہ ان سے نمازیں نہیں چھینیں گے مسلمانوں سے روزیں نہیں چھینیں گے حج نہیں چھینیں گے کہیں گے کہ آپ سارے کام کرو روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو حج بھی کرو سو مسالات کے پابند رہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ معذ اللہ علیہ وزباللہ زناکاری بھی کرو چوری اور جو ہے وہ زنا بھی عام کر دیا جائے گا آپ مثلا آزادی کے نام پر زنا اور یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی یعنی اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ہو بہو یہ وہی کام ہے سیکولارزم یہ وہ فتنہ ہے جس کو تاریخ کی زبان میں یزیدیت کہتے ہیں یزیدیت یعنی نماز بھی پڑھو اور خدا نہ خواستہ تمام برے کام بھی آپ کر سکتے ہو آزادی ہے یہی وہ فتنہ آج سیکولارزم کا اسلام کو دبونے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اسلام کے خلاف یہ میدان میں ہے یورپی کنٹریز دیگر کنٹریز یہ کام اپنے موالک میں یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں یوئی کی صورت میں ہو آل سعود کی صورت میں ہو ترکی کی صورت میں ہو یا دیگر مسلمان جو اس وقت خاموش ہیں وہ حکمران وہ سربراہان مسلمانوں کے وہ منافقین ہیں ان سے عوام بھی توقع نہ رکھے کہ وہ کچھ کریں گے اس وقت سب سے اہم فریضہ علماء کا ہے علماء میدان میں آئیں علماء اپنے فرائض ادا کریں پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس معاشرے کے علماء اصلاح کرنے والے ہو جائیں فساد میں پڑ جائیں وہ معاشرہ کبھی بھی اصلاح اس معاشرے کی نہیں ہو سکتی اس لئے علماء کی ذمہ داری ہے اسلام کا درست حقیقی چہرہ پیش کریں بتائیں اسلام ایک مکمل بہترین دین ہے اسلام ایک مکمل آئین خدا ہے کونسٹیوشن ہے اسلام کے اندر آزادی بھی ہے لیکن اس آزادی اس آزادی کو صحیح سے پیش کریں حجاب کا فلسفہ بتائیں یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتا چلے امت اسلامیہ کو تاکہ اسلام کا درست چہرہ جو ہے وہ پیش کیا جائے مغرب کے سامنے بھی پیش کیا جائے تمام دشمنانے اسلام کے سامنے بھی دشمنانے اسلام تو اسلام کے چہرے کو نہیں مانیں گے لیکن جو بے شعور طبقات ہیں وہ کہیں اس سیکولارزم کے فتنے میں اور جھانسے میں نہ آ جائیں اس لئے جو بے شعور ہے یعنی جو عوام سوچتی نہیں سمجھتی نہیں اس کے لئے یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں تاکہ اسلام کا درست چہرہ پیش ہو بہرحال فرانس نے یہ فتنہ تیار کر لیا اپنے ملک میں امپلیمنٹ کے لئے باقی یہ رکے گا نہیں یہ کاپی پیسٹ ہوگا دیگر تمام ممالک کے اندر اس طرح یہ جو فورم آف اسلام ان فرانس یہ جو فتنہ بنایا ہے فرانس نے اسی طرح یہ تمام ممالک میں کاپی پیسٹ ہوگا اور اگر علماء نے فریضہ ادا نہ کیا اگر زعماء نے فریضہ ادا نہ کیا دانشوروں نے اہل قلم نے جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے دین کو دین کا دفاع کرے ہر طریقے سے دفاع کرے سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے جہاں جس فیلڈ میں آپ ہیں اسلام کا دفاع کریں یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے حالات حاضرہ کے عنوان سے جب تک اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ